اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو بوندی جو بھلو میں ڈالتے ہیں اس کی ریسپی بتاؤں گی چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے نمک جو ہے وہ 1 تی سپون لے لینا ہے 1 تی سپون زیرہ ہے اور 1 تی سپون جو ہے وہ کٹی لال مرچے ہیں اور یہ ایک پاپ بیسن ہے یہ تینوں اس کے انگریڈینٹ ہے اس کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ملا کہ جو ہے وہ اس کو اتنا گاڑا کر لینا ہے جس سے بوندی تیار ہو سکے یہ دیکھیں اس کے بعد یہ پہلے ہم نے ایک بڑے پیالے میں جو ہے وہ بیسن لے لیا اس کے بعد یہ تینوں مسالے اس میں ایڈ کر دیئے اور اس کے بعد جناب یہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو ہم لکس کرتے جائیں گے اور اس میں جو بھی لامس ہیں وہ جب آپ اس طرح ملائیں گے تو یہ میں اس طرح ملاتی جا رہی ہوں اور جو لامس ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں سارے جب میں اس کو بلکل ہی ریڈی ہو جائے گا اس میں کوئی لامپ نہیں رہے گا یہ دیکھئے میں نے ویسک لے لیا ہے ویسک سے کوئی لامپ جو ہے اس کے اندر باقی نہیں بلکل یہ اس کی کنسسٹنسی آپ چیک کر لیں بیسن کی اس کے بعد جو ہے ایک برطن میں جو ہے وہ آئل گرم کر لیا آئل گرم کرنے کے بعد اس طرح یہ چمچہ لے لینا ہے اس کے ذریعے جو ہے بوندی آرام سے بن جاتی ہے آپ کو آرام سے جو ہے وہ مارکٹ سے آویل بل ہو جائے گا آپ لے لی جائے گا اس کے اندر میں نے بیسن ڈال دیا بیسن ڈالنے کے بعد یہ اس طرح ہاتھ سے جو ہے اس کو چلانا ہے تاکہ نیچے سے جو ہے وہ بوندی نکل کے گرم گرم تیل میں چلی جائے اور اس طرح ساتھ ساتھ چمچہ چلانا ہے تاکہ یہ الگ الگ رہیں دوسرے سے اور تیل جو ہے وہ کافی جو ہے وہ گرم ہونا چاہیے پہلے سے یہ دیکھیں اس میں باقی بھی میں ڈال دیتی ہوں اور یہ اچھے تو ڈالنے کے بعد اس طرح چلاتے رہنا ہے ہاتھ کی مدد سے اس کو جو ہے یہ دیکھیں نیچے کتنی زبردست جو ہے وہ بوندی تیار ہو رہی ہے بہت آسان ہے یہ بس یہ دیکھیں یہ ساری کا سارا یہ کلر آنے کے بعد جو ہے اس کو اتار لینا ہے بس یہ دیکھیں یہ تیار ہے یہ اس کا فائنل لک